اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قسم ہے تور کی اور ایک ایسی اس پشت کتار میں لکھی ہوئی ہے جو پتلی کھال میں اور بسے ہوئے گھر کی اور اونچی چھت کی اور ترنگیت سمدر کی کہ تیرے رب کا عذاب ضرور گھٹت ہونے والا ہے جسے کوئی ہٹانے والا نہیں وہ اس دن گھٹت ہوگا جب آسمان بری طرح ڈگمگائے گا اور پہاڑ اڑے اڑے پھریں گے تباہی ہے اس دن ان جھٹلانے والوں کے لیے جو آج کھیل کے روپ میں اپنی حجت بازیوں میں لگے ہوئے ہیں جس دن انہیں دھکے مار مار کر جہنم کی آگ کی اور لے جایا جائے گا اس سمیں ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی آگ ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے اب بتاؤ یہ جادو ہے یا تمہیں سوج نہیں رہا ہے جاؤ اب جھلسو اس کے اندر تم چاہے صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے برابر ہے تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے تم کرم کر رہے تھے در رکھنے والے لوگ وہاں باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے آنند لے رہے ہوں گے ان چیزوں سے جو ان کا رب انہیں دے گا اور ان کا رب انہیں دوزک کے عذاب سے بچا لے گا ان سے کہا جائے گا کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان کرموں کے بدلے میں جو تم کرتے رہے ہو وے آمنے سامنے بچھے ہوئے تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے اور ہم سندر آنکھوں والی ہوروں یعنی پرم روپوتی عورتوں سے ان کا ویواہ کر دیں گے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور ان کی سنتان بھی ایمان کے کسی درجے میں ان کے پدچنہوں پر چلی ہے ان کی اس سنتان کو بھی ہم جنت میں ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ان کے کرم میں کوئی گھاٹا ان کو نہ دیں گے ہر وقتی اپنی کمائی کے بدلے رہن ہے وَإِمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ہم ان کو ہر طرح کے پھل اور ماس جس چیز کو بھی ان کا جی چاہے گا خوب دیے چلے جائیں گے وَلَحْمُ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمُ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمُ بِمْا اور ان کی سیوہ میں وہ لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو انہی کی سیوہ کے لیے خاص ہوں گے ایسے سندر جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موٹی یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے دنیا میں گزرے ہوئے حالات پوچھیں گے یہ کہیں گے کہ ہم پہلے اپنے گھر والوں میں ڈرتے ہوئے جیون یاپن کرتے تھے آخرکار اللہ نے ہم پر انگرہ کیا اور ہمیں جلسہ دینے والی ہوا کے عذاب سے بچا لیا ہم پچھلی زندگی میں اسی سے دعائیں مانگتے تھے یہ واسطہ میں بڑا ہی اپکاری اور دیاوان ہے اتہ اے نبی تم نصیحت کیے جاؤ اپنے رب کے انگرہ سے نہ تم کاہن ہو اور نہ دیوانے کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وقتی شاعر ہے جس کے لیے ہم سمع پلٹنے کا انتظار کر رہے ہیں ان سے کہو اچھا انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں کیا ان کی بدھیا انہیں ایسی ہی باتیں کرنے کو کہتی ہیں یا واسطہ میں یہ دشمنی میں سیما سے آگے بڑھے ہوئے لوگ ہیں کیا یہ کہتے ہیں کہ اس وقتی نے یہ قرآن خود گھڑ لیا ہے واسطہ وقتی یہ ہے کہ یہ ایمان نہیں لانا چاہتے اگر یہ اپنے اس قطن میں سچے ہیں تو اسی شان کا ایک کلام یعنی وانی بنا لائیں کیا یہ کسی سرشتہ کے بینہ خود پیدا ہو گئے ہیں یا یہ خود اپنے سرشتہ ہیں یا زمین اور آسمانوں کو انہوں نے پیدا کیا ہے واسطہ ایک بات یہ ہے کہ یہ وشواس نہیں رکھتے کیا تیرے رب کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں یا ان پر انہی کا حکم چلتا ہے کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر یہ اوپری لوگ کی سنگن لیتے ہیں ان میں سے جس نے سنگن لی ہو وہ لائے کوئی سپشٹ پرمان کیا اللہ کے لیے تو ہیں بیٹیاں اور تم لوگوں کے لیے ہیں بیٹے کیا تم ان سے کوئی بدلہ مانگتے ہو کہ یہ زبردستی پڑے ہوئے تاوان کے بوجھ تلے دبے جاتے ہیں کیا ان کے پاس غیب یعنی پروکش کی وستوکتاؤں کا گیان ہے کہ اس کے آدھار پر یہ لکھ رہے ہوں کیا یہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں اگر یہ بات ہے تو انکار کرنے والوں پر ان کی چال الٹی ہی پڑے گی کیا اللہ کے سوا یہ کوئی اور الہ یعنی پوجھ رکھتے ہیں اللہ پاک ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں یہ لوگ آسمان کے ٹکڑے بھی گرتے ہوئے دیکھ لیں تو کہیں گے یہ بادل ہیں جو عمرے چلے آ رہے ہیں اتح اے نبی انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس میں یہ مار گرائے جائیں گے جس دن نہ ان کی اپنی کوئی چال ان کے کسی کام آئے گی نہ کوئی ان کی سہائتہ کو آئے گا اور اس سمے کے آنے سے پہلے بھی ظالموں کے لیے ایک عذاب ہے مگر ان میں سے زیادہ تر جانتے نہیں ہیں اے نبی اپنے رب کا فیصلہ آنے تک سبر کرو تم ہماری نگاہ میں ہو تم جب اٹھو تو اپنے رب کی پرشنسہ کے ساتھ اس کی تسبیح کرو رات کو بھی اس کی تسبیح کیا کرو اور ستارے جب پلٹتے ہیں اس سمے بھی مجھے پرشنسہ کے ساتھ